موسیقی نشے کی لط دھیرے دھیرے دیش کے یوواؤں کو کھا رہی ہے دیش کے یوواؤں اپنے بھوشے کی چنتہ چھوڑ نشے کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں شوشل میڈیا پر ہو یا پھر دوستوں میں خود کو کول دکھانا ہو دیش کے نوجوانوں کا نشیلے پدارتوں کا سیون کرنا مانو جیسے اب فیشن ہو گیا ہے کانپور کے یوواؤں بھی دیرے دیرے انہی میں شامل ہوتے دکھ رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ آج کانپور کے سوروپ نگر تھانا چھتر استیت ایک ریسٹورنٹ میں پولیس دوارہ چھاپا مارا گیا تو پایا گیا کہ کئی نوجوان یووک اور یوویتیاں ہکے کا سیون کر رہے تھے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ سکولی یووک اور یوویتیاں بھی ہیں جانکاری کے انسار سوروپ نگر تھانا چھتر استیت ایک مکان کی تیسری منجل پر چل رہے ہکہ بار میں شکروار صبح پولیس نے چھاپا مارا جہاں سکول بنک کر آئی کشوریوں اور یوکوں کو پولیس نے ہکہ پیتے ہوئے پکڑ لیا جس کے بعد پولیس یوکوں کو پکڑ کر تھانے لے آئی جبکی کشوریوں کے ابھیباوکوں کو بلا کر انہیں سوپ دیا گیا حالانکہ پولیس نے سکولی چھاتروں کے پکڑے جانے سے ابھی انکار کیا ہے سوروپ نگر تھانا پرباری راجے شرما نے بتایا کہ مدراج ہسپٹل کے پاس استیت ایک مکان کی تیسری منجل پر نائٹ جنگشن نام سے بنے ریسٹورنٹ میں ہکہ بار سنچالت ہونے کی جانکاری مل رہی تھی جس کے بعد آج پولیس نے جب چھاپا مارا تو پایا کی ہکہ بار واسطہ میں سنچالت ہو رہا تھا جس میں کانپور کے نوجوان یوک ایوام یووٹیاں ہکہ کا سیون کرتے ہوئے پائے گئے وہیں موقع سے پکڑے گئے یوکوں پر آوشک ویدک کاروائی کی جا رہی ہے ایک اتھانا سلوپ نگر چھتر میں ایک وائٹ ہاؤس کر کے جگہ پہ سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ صبح صبح آرلی مورننگ میں ایسی چیز جوگا سیون کر رہے ہیں جو پرتی بن دیتے ہیں اس میں پتا چلا ہے بادنیک خودکا وغیرہ تھا تو وہاں پہ پولیس گئی تھی اور ہم لوگوں نے چیک کیا تھا اس میں چار جو بچے ملے ہیں ان کو ہم لوگ لے کے آئے ہیں اور جو کب اس کے ہاں چل رہا تھا اور اس میں پہر بھی لکھی جاری ہو اور اس میں پہر بھی لکھی جاری ہو کہ نزیر کر رہا تھا